شاہرکان کے لیے ٹوٹے گا ممبئی کی سب سے پرانے ٹھیٹر کا نیام ڈنکی نے ایڈوانس بوکنگ میں مچایا دھامال شاہرک نے اپنے فینس کا کیا شکریہ دا شاہرکان اسٹارٹ ڈنکی بارے ہی تین دن بعد سنما گھروں میں ریلیز ہوگی لیکن فرم نے ابھی سے ہی اتحاس میں اپنا نام درج کرانا شروع کر دیا ہے راج کمار ہیرانی کے آنے والی فرم ڈنکی کو لے کر بہت چچا ہے فرم اپنی ریلیز کی تاریخ کی اور بڑھ رہی ہے ڈنکی ڈاپ فور کا ٹریلر دیکھنے کے بعد آڈینس اس دل چھو رہنے والی دنیا کو دیکھنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جو دھیر ساری بابناوں سے بھری ہوئی ہے ان کا اتصال نسچ تروپ سے ڈنکی کے ایڈوانس بوکنگ پر دکھائی دینے لگا ہے فرم ڈنکی کو لے کر ان دنوں بس بنا ہوا ہے فرم کو کنگ خان کی اس فرم کے ریلیز ہونے کا بے حد بے سبری سے انتظار ہے سیکنل کی ریپورٹ کے مطابق فرم کی ایڈوانس بوکنگ شروع ہو چکی ہے سیکنل ریپورٹ کی ماری تو فرم ڈنکی بھارت میں پہلے ہی دن ایڈوانس بوکنگ میں دو کڑوڑ کا آنکڑا پار کر چکی ہے ڈنکی مووی کے وال ہندی بہاشا میں ریلیز ہو رہی ہے سیکنل لگویج میں ریلیز کے بافچوت فرم نے ایڈوانس بوکنگ میں ایڈوانس بوکنگ میں ایڈوانس بوکنگ میں ایڈوانس بہتر کلیکشن کیا ہے ابھی تک کی ریپورٹ میں ڈنکی کے ایک لاکھ سے زیادہ ٹکٹس بک چکے ہیں سیکنل میں بتایا گیا کہ فرم کے ایک لاکھ چواریس ہزار چھے سو چھے آرس ٹکٹس بک گئے ہیں ایسے میں ڈنکی نے ساڑھے چار کڑوڑ تک کا بزنس کائیں ڈالا ہے یہ آکڑا آگے اور بڑھنے کی امید کی جا رہی ہے میں شاہر خان کو پوری شدہ سے فالو کرنے والے ایک فان کلیب نے 21 دسمبر کو ممبئی کے گیٹی ٹھیٹر میں سپر اسٹار کے آنے والے فرم ڈنکی کی ریلیز کے دن ایک ارلی مارننگ شو آرکنائز کیا ہے شاہر کے سب سے بڑے فان کلیب کے روپ میں پہچانے جانے والے ایس آر کے اونیورس نے رویوار 17 دسمبر کو کہا کہ انہوں نے راج کمار ہیرانی کے ڈریکشن میں بنی فرم کے لیے پریسٹیجیوز گیٹی گیرکسی میں پہلا مارننگ پانچ بچ کر پچپن منٹ کا شو رکھوانے کی پلاننگ کی ہے فران کلب نے اپنے آفیشن ایک سپیچ پر اپڈیٹ شیئر کی گیٹی ہاشٹیک پتھان میں پہلے صبح نو بجے کے شو کے مار گیٹی ہاشٹیک جوان میں پہلا صبح چھے بجے کا شو یہ ناؤس کرتے ہوئے بہت ایکسائٹڈ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ڈنکی کے لیے گیٹی میں پانچ 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 میں صبح پانچ وجے پچپن منٹ کا شو آرگنائز کر رہے ہیں آپ کو بتا دی پانچ 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 شاہرک کان کا بھی لکی نمبر بانا جاتا ہے جس کے بعد شاہرک کی آنے والے فرم ڈنکی کے لیے گیٹی گیرکسی کے تھیٹر کے اتحاس میں اتنے ارلی مارننگ شو کا پہلی بار ہو رہا ہے جس کے بعد شاہرک کی فرم نے یہ ریکارڈ بھی اپنے نام بنایا ہے تو وہیں شاہرک کان کی فین کلیپ جاویر ٹیم دوارہ بھی ایک ویڈیو چاری کرتا ہوئے بتائے گیا کہ اورنگا بات میں ڈنکی دیکھنے کے لیے دو فل آڈی بک کر لی گئی ہے جس کے بعد شاہرک کان بھی اپنے فینز کا جنبات دیتے نظر آ رہے ہیں کنگ خان نے لکھا آپ کے پیار اور سماتھن ٹیم کے لیے دھنیبات آپ سبی کو ڈھیر سارا پیار آج ہے ڈنکی آپ کا منورنجن کرے گا اور آپ کو اچھا محسوس کرائے گا آپ کو بتا دے شاہرک خان نے ڈنکی کا پروموشن شروع کر دیا ہے اسی سلسلے میں شنیوار دیراد شاہرک دبائی پہنچے تھے 21 دسمبر کو ڈنکی کی ریلیز سے پہلے شاہرک کے پروموشنل ایونڈز کا حصہ بنیں گے دبائی میں ہوئے اس ہیوڈ ایونڈ میں شاہرک نے فلم اور راج کمار ہیلانی پر بھی بات کی آپ کو بتا دے شاہرک کی ڈنکی اور پرباز کی سانار کا باکس آفس پر تو ٹکراؤ ہو نہیں ہی والا ہے مہین اس سے پہلے شاہرک اور پرباز کی فلموں کے بیچ ایڈوانس بکنگ میں بھی ٹف کامپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس نے ڈنکی بازی جیتے ہوئے نظر آ رہی ہے سیکنل کی رپورٹ کے مطابق ڈنکی نے اپنی ایڈوانس بکنگ کے پہلے دن ایک لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو تیس ٹکٹیں بیچے ہیں اور اب تک اس نے ساڑھے چار کڑوڑ روپے تک کی کمائے بھی کر لی ہے مہین سالار کی ایڈوانس بکنگ کی بات کریں تو اس فلم کے ابھی تک ایک لاکھ تریپن ہزار سات سو پانچ ٹکٹیں بھی کی ہیں اور اس کی اب تک کی کمائی ساڑھے تین کڑوڑ روپے بتائی جا رہی ہے یعنی شہرک کے ڈنکی سے پربھاس کی سالار ایڈوانس بکنگ کلیکشن میں پورے اٹھاسی لاکھ روپے پیچھے چل رہی ہے شہرکان کے آنے والی فرم ڈنکی کو لے گر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ریج دنیا سے جڑی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں